میری ویڈیو بنانے کا مقصد سپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پاکستان میں ایم ڈی کیڈ کی تیاری کر رہے ہیں اس وقت اور انہیں نے فسٹر کے اقزام دیئے ہوئے ہیں اور وہ ایڈمیشن کو لے کے جو ہے نا بہت زیادہ اس وقت اپنا انسلٹین ٹیم ہے کہ ہمارا پاکستان میں ایڈمیشن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اور وہ ایم ڈی کیڈ کے بعد جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں فارن کنٹس کے اندر تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر اپرچونٹی ہے کہ اپنی ایف ایسی کی فسٹیئر کی معاشر کے اوپر اپنا یہاں پر ایڈمیشن سکیور کر سکتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ اپنا ایم ڈی کیڈ کی بھی تیاری کر سکتے ہیں تو ان کے لیے فس پریفرز تو میں یہی کہوں گا کہ یہی ہونی چاہیے کہ ان کا پاکستان میں ایڈمیشن ہو جائے اگر ان کا پاکستان میں خدا نہ خاص ایڈمیشن نہیں ہو پاتا تو ان کا یہاں پر ای� ایڈمیشن جو ہے یہاں پر اپنا پروسیس آگے سے سٹارٹ کر سکیں گے ان کا جو مین ٹائم ہوتا ہے ایڈمیشن پروسیس میں لے کے جو دس سے پندرہ دین ہوتے ہیں تقریباً ففٹی پرسنٹ کام یہی ہوتا ہے تو ان کا وہ آریڈی کام ہو چکا ہوگا اور ان کو یہاں پر وہ ٹائم لی آ جائیں گے اور ان کا سمیسٹر بھی اس طرح ویسٹ نہیں ہوگا اور کچھ ٹوڈنٹ اس وقت اس طرح ہیں جو پاکستان میں کرگستان سے واپس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ٹر ٹرانسکرپ کم ملیں گی کیونکہ وہاں پر ایجنٹ حضرات ان کو بزاہ تنگ کر رہے ہیں پیسوں کی خاطروں کو ٹرانسکرپ نہیں دی جا رہی تو میں اس طرح کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے پورٹل سے اپنی پراغرس سرٹیفکیٹ یا آپ اپنا مارشیٹ بول سکتے ہیں وہ ہمیں ڈاؤنلڈ کر کے ہمیں سینڈ کریں ہم آپ کو ہم آپ کو یونیورسٹی سے ویریفائی کر کے دیں گے کہ آپ کس سمیسٹر میں یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب تک آپ آپ کو وہ ٹرانسکرپ مہیا کریں گے تب تک ہم آپ کا ایڈمیشن یہاں پر کروا چکے ہوں گے اور آپ کا سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ کام بھی کروا چکے ہوں گے اور آپ کا جو رمیننگ کام رہ جائے گا وہ صرف ویزا کا رہ جائے گا اور جیسے ہی آپ کو افیشل ٹرانسکرپ ملے گی ہم آپ کا ویزا پرسس سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ